اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں میں مایوسی دیکھی جا رہی ہے بی جے پی کو دوہزار آٹھارہ اسمبل انتخابات کے مقابلے میں آپ کی بار زیادہ سیٹیں ملی ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ نتائج بی جے پی کی توقع کے مطابق نہیں ہے اس بار بی جے پی نے آٹھ حلقوں پر اپنا قبضہ جمعیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تیلنگانہ ریاست بنی ہے تب سے بی آر ایس کو لگاتار دو مرتبہ عوام نے حکمرانی کے لیے دی ہے لیکن اس بار ان کو شکست ملی ہے اور یہ کہ چیف مینسٹر چندر شکر راو راجبھون پہنچ کر اپنا استفاد دے دیا پر ایک تھی بھون سے کیسیار راجبھون تک دو کاروں میں روانہ ہوئی کیسیار اپنی گاڑی میں راجبھون گئے کیسیار اپنا استفاد گوورنر تیملہ سائی سندرہ راجن کو پیش کر دیا اسی درمیان آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ تیلنگانہ کے کریم نگر اسمبلی حلقے سے بی جے پی امیدوار اور روک پارلیمنٹ بندی سنجے کو معمولی اوٹوں کے اکثریت سے شکست ہوئی ہے یہ امیدوار مسلمانوں کے خلاف زہریلی زبان استعمال کیا کرتا تھا اب اس حلقے سے بی آرس امیدوار و سابق وزیر گنگولا کملاکر نے بندی سنجے کو تین سو چھبیس اوٹوں سے شکست دی ہے بتایا جاتا ہے کہ کریم نگر شہر کے مسلمانوں نے کامیاب حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے کانگریس کے بجائے لمحہ آخر میں بی آرس پارٹی کے حق میں اوٹ دیا ہے تاکہ فرقہ پرستی کو کریم نگر شہر سے ختم کیا جا سکے اب آخر میں آپ کو بتاتے چلے کہ عصد الدین ویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین نو سیٹوں پر الیکشن لڑا ہے جن میں سے سات سیٹوں پر کامیابی ملی ہے جس پر مجلس کے لوگ جشن منا رہے ہیں ناظرین اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام